وہ آپ کو ٹرین جاتی نظر آ رہی ہوگی فاس ٹرین جا رہی ہے یہ سلو ٹرین کا انجن جا رہا ہے یہاں سے کچن سے بھی وینڈو سے آپ باہر کا نظارہ دیکھیں تو بھائی بہت ہی اکمال یہاں سے بھی ویو ہے ہمارا اپارٹمنٹ جو ہے یہ سکسٹین فلور کے اوپر ہے اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج آپ کو اپنے اپارٹمنٹ کا وزٹ کرواتا ہوں جو کہ ہم نے جنگجو کے اندر لیا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا یہ تری رومز اپارٹمنٹ ہے جنگجو سٹی کے اندر اپارٹمنٹ جو ہیں وہ ایس کمپیر ٹو ادر سٹیز کافی سستے ہیں اگر تھوڑا سا اس کو گھوم پھر کے لیے جائے تو پھر آپ کو کافی مناسب اپارٹمنٹ یہاں مل جاتے ہیں سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں یہ ہمارے اپارٹمنٹ سے ویو ہے بڑا زبردست باہر کا ہمارا اپارٹمنٹ یہ سکسٹین فلور کے اوپر ہے یہ دیکھیں یہ اس سایڈ سے ویو ہے اپارٹمنٹ سے باہر کا بہت ہی زبردست اور یہ اس سایڈ سے ویو ہے یہ سامنے ریلوی ٹریک ہے اور پاس اس کے ریلوی اسٹیشن بھی ہے اور یہ بہت ہی پیاری سوسائٹی ہے یہاں پر کافی چیزیں ہیں جو کہ آپ کو ایزیلی اکسیس کے اندر ہیں اور اس اپارٹمنٹ کے اندر تھری رومز ہیں میں تینوں رومز آپ کو وان پہ وان دکھاتا ہوں یہ سب سے پہلے یہ ہمارا روم ہے بڑا یہ دیکھیں اس کے اندر اس سائڈ پر یہ کنگ سائز کا ایک بیل لگا ہوا ہے یہ چھوٹا سے ایک ڈائننگ ٹیبل پڑا ہوا ہے اور یہ یہاں پر صوفہ لگا ہوا ہے اور اس صوفہ پر بیٹھ کے باہر دیکھنے کا بہت مزہ آتا ہے را ٹائم تو ویو بہت ہی کمال کا ہوتا ہے اور دے ٹائم بھی بہت اچھا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہاں پر آپ بیٹھے ہوں اور ساتھ آپ کو یہ نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے اس سائیڈ بے دیکھیں یہ دو بڑی علماری پڑی ہوئی ہیں وہ جو فین پڑا ہے یہ بھی اپارٹمنٹ کے اندر آرڈی مجود تھا ادھر یہ میرر لگا ہوا ہے اور یہاں پر یہ ایسی لگا ہوا ہے اور یہاں پر یہ ہیٹنگ سسٹم ہے اور ایک ہیٹنگ سسٹم یہ پڑا ہے اس طرح آپ کو میں دوسرا روم دکھاتا ہوں اور ایک روم یہ ہے ادھر اور ایک روم یہ ہے ادھر تین روم ہے ٹوٹل پہلے ہم اس روم کو دیکھتے ہیں ریکھیں ادھر یہاں پر یہ پڑی ہوئی ہے فریج ایسی لگا ہوا ہے یہ ایل ایڈی لگی ہوئی ہے ادھر پیچھے یہ ایک چھوٹی سی علماری پڑی ہوئی ہے اور یہاں پہ بھی آپ کچھ بیٹھ کے چائشہ پی سکتے ہیں اور یہ اس روم سے بڑا ہی بہترین نظارہ ہے باہر کا یہ دیکھیں دیکھیں کتنا کمال ویو ہے باہر کا جب انسوہ سبا اٹھے آپ پردے سائیڈ پہ کریں اور آپ کو اتنا صبردست ویو اگر دیکھنے کو ملے تو آپ کو بہت مزا آئے گا یہاں پہ اچھا یہاں پر دیکھیں یہ باہر بھی ایک یہ چھوٹی سی قبر پڑی ہوئی ہے یہاں پہ آپ اپنے شوز وغیرہ پتار پر رکھ سکتے ہیں یہ سامنے مین ڈور ہے باہر جانے کے لیے اس سائیڈ پہ یہ واش روم ہے کافی اچھا یہ بھی وہ آٹومیٹک مشین پڑی ہوئی ہے وہاں پہ گزر لگا ہوئے ہیں یہ ادھر وینٹی وغیرہ باقی چیزیں یہ ہمارا تیسا روم ہے اس کو بھی ہم نے ایسے خالی چھوڑا ہوئے کیونکہ یہ ہماری ضرورت کا نہیں ہے وہ دو روم ہم نے سٹ کی ہوئے ہیں اس کو ہم نے ایسے سپیر چھوڑا ہوئے تھا کہ ہم نے سب اس کی بھی یہ دیکھیں یہاں پہ مینٹینینس کا کام تھا تو مینٹینینس اولے بندے کو میں نے بولایا ہوا تھا یہ کلر وغیرہ کر گیا یہاں پہ فیلنگ کر گیا لیا ہے یہاں پہ کچھ باہر بھی تھا تobyہ ہیں یہاں پہ بھی فیلنگ پر وہ یہہو بھوڑی یہاں پہ اور بھی زیادہ بہتر لگے گا یہاں پہ اس بیاد پڑھا ہوا ہے یہاں پہ بھی ایک ایک پڑا ہےopen کپڑے وغیرہ خوش کرنے کے لیے سٹین پڑا ہے یہ چھوٹے چھوٹے دو تین ٹیبل پڑے ہوئے ہیں اور اس روم سے باہر کا نظارہ بھی زبردست ہے یہ دیکھیں جی وہ آپ کو ٹرین جاتی نظر آ رہی ہوگی فاسٹین جا رہی ہے یہ سلو ٹرین کا انجن جا رہا ہے یہ سارے ریلوے ٹریک سے تھوڑا سا ہی بلکل آگے جائیں تو یہاں پر ریلوے سٹیشن بھی اور یہاں سے دیکھیں اس روم سے بھی باہر کا نظارہ ہے کتنا زبردست ہے ہم نے یہ جو گھر لیا ہے اس کے تینو روم سے جو باہر کا ویو ہے وہ بہت ہی زبردست ہے یہ چیز میں نے دیکھ کے یہ گھر لیا تھا کہ بہر کا ویو جو ہے وہ بہت اچھا ہونا چاہیے تھا اس روم کے اندر بھی اسی لگا ہوئے جو تینوں رومز ہیں تینوں رومز کے اندر ایسی پر آپر انسٹال ہے اور ہر چیز اس گھر کے اندر اویلیبل ہے تینوں رومز کے اندر پر آپر ہیٹنگ سسٹم لگا ہوا ہے ہر چیز پڑھی ہوئی ہے یہ ان میں سے کوئی چیز بھی ہم نے پرچیز نہیں کہ یہ ساری چیزیں ہمیں گھر کے ساتھ ملی ہیں اور اس کا میں نے آپ کو رنٹ لاسٹر بھی بتایا تھا یہ آہ پورا جو گھر ہے ہمیں ملا ہے تھرٹین ہنڈر آر ایم بی کے اندر تیرہ سو آر ایم بی میں یہ اپارٹمنٹ ہم نے لیا ہے تین روم ز والا آپ تین رومز والا اپارٹمنٹ چائنے کے کسی بھی اور سیٹی میں لیں گے تو وہاں پر آپ کو کافی ایکسپینسی ملے گا کچن سے بھی وینڈو ہے یہاں آپ یہاں پہ کھڑیوں پہ کھانا پکا رہے ہوں تو آپ کو ہر طرف یہاں سے بہترین لائٹ نظر آ رہی ہوں اور جگ مگتہ سٹی نظر آ رہا ہوں تو بندہ بہت انجوائے کرتا ہے چیز کو یہ چولا پڑا ہوئے یہاں پہ ڈشو آس وغیرہ کے لیے یہ کیبنٹ وغیرہ بنے ہوئی ہیں یہ ہے ہمارا کمپلیٹ اپارٹمنٹ ساری سولیت اس میں موجود چیز کو یہاں پڑا ہوئے ہیں